یہ ہے کہ کل کے میچ میں پاکستان کھڑیوں نے اپنے دیش اور اپنے دھرم کو سب سے آگے رکھا اور یہ کام وہ ہمیشہ کرتے ہیں اور پاکستان کے کھلاری ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں چاہے مددہ ان کے دیش کا ہو چاہے مددہ کشمیر کا ہو چاہے مددہ اسلام کا ہو وہ کھل کر بینہ شرمائے بینہ سنکوچ کیے اپنی بات رکھتے ہیں بینہ یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے کل جب میچ کے دوران ڈرنکس بریک ہوا تو پاکستان کے بلیواز محمد رزوان میدان پر ہی نماز پڑھنے لگے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں میچ کے بعد جب پاکستانی کھلاریوں سے پریس کانفرنس میں سوال پوچھے گئے ریاکشن پوچھا گیا ان کی جیت پر تو انہوں نے اپنا ہر جواب اللہ کا نام لے کر ہی شروع کیا دیکھئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا پہلا میچ انڈیا کے خلاف پہلا میچ ونڈ کپ کا پہلا میچ جسے اللہ پاک نے سب کچھ آسان کر دیا اللہ پاک جب دیکھیں پرسنلی بلیوز اس چیز پر کرتا ہوں کہ نظام چلانے والا اللہ جللہ جلال ہوئے اور ہر قسم کے ریزرل تو اللہ کی طرف سے آدھے تو اللہ پاک ضرور ہمیں بہترین صاف کرنے والا اللہ جللہ جلال ہوئے تو ہمیں ضرور وہ جو ان ریزرل دیں گے ہماری ریزرل ہماری بہت قریبت ہے الحمدللہ پوری ٹیم کی چیزیں دیکھ لی جائیں اوپن الحمدللہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نیابلز سٹرائکر شاہن شاہ آف سمنر ہے اوپنز ہیٹر سارے الحمدللہ اللہ پاک نے پورے کی ہوئے شاہن شاہ الحمدللہ اس ضرور میرے خیال میرے لئے پرسنلی پاکستان دو ورلڈ کی جو ٹاپ بولرز میں اس کا گندر ہوں الحمدللہ اور یہ چیز کی ڈیمارڈ کی تھی کپتان نے اس سے نہیں اس نے کر کے دے دیا الحمدللہ تو الحمدللہ میں نے صرف کوشش کیا باقی اللہ پاک نے رزل دی تھوڑا سا اگر بھی مجھے سوئنگ ملا یا میرا بول دیب ہو گیا تو وہ آؤٹ ہو جائے گا تو اس میں میں نے صرف کوشش کی باقی اللہ پاک تو ان کا ہر جواب یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے پاکستان کا ہر کھلاڑی سب سے پہلے آپ کو یہی بتاتا ہے کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک سچا پاکستانی ہے اور اگر ضرور پڑتی ہے تو وہ کشمیر کے مدے پر بھی کھل کر